ایک شادی شدہ جوڑا ایک شادی ہوئی اور پہلی راتی شادی کی شوہر جو ہے وہ بڑے سے تھال میں کھانا لے کر آیا اپنی بیگم کے لیے روجہ کے لیے کھانا کھاتے ہیں لیکن اس کی روجہ نے کہا کہ نہیں آپ پہلے اپنی امی کو بلا کے لائیں اس نے کہا کہ آپ کی امی نے کھانا نہیں کھایا ہے امی کو لے آئیے کھانا مل کر کھاتے ہیں لیکن اس شخص نے یہی کہا کہ نہیں چھوڑیے امی سو گئی ہوگی امی کو رہنے دی دیئے وہ اسرار کرتی نہیں آپ اپنی امی کو بلائیں لیکن اس شوہر نے کہا آپ اس بات کو چھوڑے مل کر کھانا کریں بات بہت بڑی تو اس کی زوجہ نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اس شوہر نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے طلاق کا مطالبہ کر دی کہا ہاں مجھے طلاق چاہیے اور دونوں کو طلاق ہوگئے پھر دونوں نے دوسری شادی کر لی اور تیس باتیس سال گزر جانے کے بعد تیس باتیس سال گزر گئے اور وہ بھی ایک عمر اس کی زیادہ ہوگی اس نے ارادہ کیا کہ مجھے حج کرنا چاہیے سوڑت نے ارادہ کیا کہ مجھے حج کرنا چاہیے وہ حج کے لیے روانہ ہوگئی سفر کے دوران اس کے بیٹے اس کی ایسی خدمت کر رہے جیسے کسی ملکہ کو لے کے جا رہے ہیں اس کو پاؤں زمین پر لے رکھنے دیتے اتنا اپنی ماں کا حیال کرتے ہیں سہرائی سفر تھا راستے میں ایک آدمی پر نظر پڑی جس کی بہت پرسی کا عالم ہے اور کپڑے بھی بہت گندے ہیں سب بھی بہت گندہ ہے تو ماں نے اس عورت نے اپنی بچے کو کہا کہ اس شخص کو دیکھو جا گی اس شخص کون ہے اور اس کو جا کے پانی پلاو کھانا کھلاو جب اس کو پانی پلایا گیا کھانا کھلایا گیا جب عورت کی اس پر نظر پڑی تو وہ جان گئی کہ وہ اس کا پہلا شہر تھا کہنے لگی یہ کیا ہو گیا وقت نے تمہارے ساتھ یہ کیا کر دیا بولا میری اولاد میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتے عورت کہنے لگی کیوں کرتی کہ جب تم اپنی ماں کے ساتھ بھلائی نہیں کرسکتے جب تم اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو وہ تمہارا کیسے خیال رکھتے اس کو اور اس نے یہ بات بتائی کہ اس راج جو میں لڑ رہی تھی وجہ یہی تھی کہ جو اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ میرا کیا خیال رکھے گا اور اسی لئے میں نے تم سے علیدگی اختیار دی دیکھو آج میں کہاں اور تم کہاں ہوں ایک جس نے طلاق لی اس کے بیٹے اس اس آنکھوں پر سروں پر رکھ رہے زمین فیرک نہیں رکھنے دے رہے اتنا خیال کر رہے ہیں اور وہ وقت کا بہتری فیصلہ وقت کا بہتری فیصلہ بظاہر اور پہلی رات تھی لیکن اللہ وقت پر وہ بھی کوئی اللہ والی تھی اس نے کہا کہ اپنی ماں سے کھانے کا پوچھو اس نے ماں سے کھانے کا نہیں پوچھا جبکہ ماں بھوکی دی پھر اس نے اسی وجہ پر طلاق لی اور اینڈ کیا ہوا آخری وقت کیا ہوا یہ ہوا کہ وہ جو عورت تھی وہ خوش خورم تھی اس کے بچے خیال رکھتے تھے اور وہ جو مرکہ جسے طلاق لی تھی اس کے بچے اس کا خیال نہیں رکھتے تھے کیوں کہ اس نے اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتا اسلام آئیو ماں باپ کے ساتھ برا صدود نہ کریں اللہ کی ماں باپ کے ساتھ برا صدود بالکل نہ کیے جائے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ نہ فرمانی اللہ دو جل سے نہ فرمانی ہے اگر آپ اپنا بڑھاپا اچھا کرنا چاہتے ہیں شاندار بڑھاپا کرنا چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرا خیال کریں تو آپ کو چاہیے کہ آج اپنی ماں کا خیال کریں آج اپنی ماں کی قدم چومیں آج اپنی ماں کی بات کہنے سے پہلے بات پوری کرنے کے کوشش کریں اسے ماں کی خدمت کریں رات کو اگر تھوڑا سا موقع مل جائے تو ماں کے قدم مبارک دبا دیں رات کو اگر تھوڑا سا موقع مل جائے تو ماں کے قدم کو گوشہ دی لیں اس نے ماں کے قدموں گوشہ دیا اس نے جنت کی چوکھت کو گوشہ دیا بات سمجھئے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا کہ کاش ہم اچھا وقت گزاریں اور ماں پر کبھی ناراض نہیں ہوا گئے ماں کے سامنے کبھی بلند آواز نہ کیا کریں اگر ہم دھیمیہوہ رکھتے ہوئے نظر نیچی رکھتے ہوئے ماں سے کلام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی اس واقعے سے ہمیں جو درست ملا وہ یہی ملا کہ خوشی ہو یا غم شادی ہو یا نہ شادی ہو جو بھی معاملہ ہو جو بھی وقت ہو ماباب کو کبھی نہ کھولے ماباب کی قدر کریں انشاءاللہ آپ کی قدر ہوگی جس نے آج قدر کی اس کی دنیا بھی روشن اس کی آخرت بھی روشن اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا فرمبردار بنائیں صدور الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم